بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے recording and accounting for labor cost کہ ہم لوگوں نے اپنے employees کو جو بھی labor وغیرہ labor cost pay کر رہے ہوتے ہیں جو wages وغیرہ pay کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کے recording کس طرح سے کرنی ہے ان کی accounting treatments کیا ہونی چاہیے اب یہ اتنا simple نہیں ہے جتنا simply سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا تھا کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ wages account کو debit کر دیں گے اور ہم لوگ bank کو credit کر دیں گے یہ اب اتنا simple نہیں رہا اب اس میں بونس کی amount بھی آئے گی آپ کے پاس overtimes بھی آئیں گے آپ لوگوں کے پاس provident funds وغیرہ بھی آئیں گے آپ کے پاس tax کی treatments وغیرہ بھی آئیں گے پھر کچھ advances بھی ہوں گے کچھ accruals وغیرہ بھی آپ کے پاس ہوں گے تو ان سب کے ساتھ آپ نے treatment کرنا ہوتا ہے یہ جو start میں چیزیں given ہیں یہ بلکل simple سی ہے اس میں asset کسی کے سامنے کا کوئی شو نہیں ہے آپ نے as it is just one time reading کر دینی ہے کچھ departments آپ لوگوں کو بتایا گئی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا جو department موجود ہوتا ہے نا اس labor سے relevant اس number of worker سے relevant اسے کہا جاتا ہے human resource department HR department اس کا کام ہوتا ہے کہ organization کے اندر وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی post کے لیے کسی بھی person کی ضرورت ہے تو اس نے ان کی hiring کرنی ہوتی ہے اور اگر کسی کو وہاں سے نکارنا ہے تو hiring and firing اس کا گام ہوتا ہے کہ اس نے وہ جو source چاہیے نا company کو وہ source provide کرنا ہے اور right اس کا سارا data maintain کریں گے اس کی salaries وغیرہ کے بارے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں production planning department اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھی جس person کی جہاں پر ضرورت ہے نا انہوں نے اس person کو وہاں پہ بھیج دینا ہے وہاں پہ move کر دینا ہے بہت ایک قسم کا انہوں نے plan کے مطابق چلنا ہوتا ہے کہ اپنے یہاں پر بھی بالکل وہی بات کہ اپنے جو sources موجود ہیں نا number of worker ان کو best way میں utilize کر سکے اب جب ہم لوگ ان کو pay کرنے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ نے ان کی time sheet کو maintain کرنا ہوتا ہے ہم نے piece work system ہے تو انہوں نے کترے number of juniors بنائے ہیں انہوں نے ان میں سے mr.a mr.b mr.s کون کون سی jobs کے لیے گئے تھے مطلب کون کون سی products وغیرہ بنا رہے ہیں کہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ sheets maintain کرنی پڑتی ہیں انہیں کھا جاتا ہے time keeping department اب اگر آپ لوگ time کے لحاظ سے payment وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ simply also worker کرکا in and out record کرنے کے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی organization میں کتنی در کیلئے کام کرتا رہا آپ لوگ اکثر دیکھیں کہ offices وغیرہ میں جب کوئی employee enter ہوتا ہے نا تو ان کی جو attendance لگتی ہے نا biometric system ہوتا ہے تو ان کا time in time out record ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک تو یہ presence ہاں دوسری بات کتنے time کے ali کے presence ہاں اس کا time in time time out کیا ہے اس کے مطابق پتہ چل سکتا ہے پھر یہ manual way میں بھی کر سکتے ہیں کہ جو supervisor ہوتا ہے وہ اپنے تمام employees کو record اپنے باس manually بھی record کر لیتے ہیں کہ کون اب اگر ہم لوگ per day کے حساب سے نہ pay کر رہی ہوں two hour کے حساب سے pay کر رہی ہوں پھر تو time in time out کسی کام کا نہیں ہے پھر تو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ during the period two hours کی break کے لیے چلا گیا تو ہمیں تو اس کا بھی record maintain کرنا ہے تو وہ supervisor نے اپنے باس maintain کرنا ہوگا اسی لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ daily time sheets آپ لوگوں کو چاہیے weekly basis پہ چاہیے کیونکہ کبھی 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 ایسے ہوتے ہیں کچھ ورکر جن کو ہم لوگ daily basis پہ pay کر رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ weekly basis پہ pay کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو منتلی basis پہ pay کر رہے ہوتے ہیں fixed salary پہ غیرہ وہ ہم لوگ منتلی basis پہ pay کرتے ہیں لیکن آپ لوگ دیکھیں جب آپ لوگ گھروں کی construction گرہ کروا رہے ہوتے ہیں تو mostly weekly basis کے اوپر ہم ان workers کو pay کر رہے ہوتے ہیں ہے نا ایسا تو وہ weekly time sheet بنائی جاتی ہے کون سا worker کتنے دن کے لیے present تھا absent تھا اس طرح کی باتیں ہم لوگوں نے record کرنی ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں job cards کہ کسی بھی job کے لیے کسی بھی employee کو بھیجا ہے تو اس میں کون کون سے employees گئے تھے انہوں نے کیا کیا اپنے کام perform کیے ہیں اس کے بارے میں سارا data یہاں پہ maintain کیا جائے گا پھر اگر piece work ہے یا operational card پوری piece work card تو یہ اس طرح پہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں نے pay کرنا ہو piece work system کے مطابق جتنے number of unit بنائیں گے اس کے مطابق ان کے payment ہوگی تو اب time آپ کے لیے اتنا meaningful نہیں ہے کہ انہوں نے time کتنا لگایا اب یہ زیادہ meaningful ہے کہ انہوں نے number of units کتنے بنائے ہیں تو آپ لوگ نے اس چیز کا record maintain کرنا ہے تو اس کے لیے جو sheet یا card maintain کریں گے اسے کہا جائے گا piece work card یا اس کو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں operational card یہ سارے چیزیں آپ نے just one time read کرنی ہے اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کے پاس ایک cost accounting department موجود ہوتا ہے اب دیکھیں بھائی ویسے تو آپ لوگوں کو wages کی ضرورت ہے wages expense profit or loss account کے لیے financial accounting کے لیے کیا profit calculate کرنا ہے لیکن cost accounting کو بھی اس سارے data کی ضرورت ہے کیوں to determine cost per unit کہ جب تک cost per unit نہیں determine کرے گا اس میں اپنا profit margin یا markup نہیں رکھے گا تو selling price کو کیسے determine کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ بالکل ویسی ہی importance رکھتی ہے جیسے کہ financial accounting کے لیے رکھتی ہے اس کو بھی بس read کر لیں نا آپ لوگوں نے اب آ جاتی ہیں ہمارے پاس journal entries کہ کون کون سی ایسی journal entries ہیں جو کہ ہم لوگوں کو جا کے record کرنی چاہیے اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے آپ سے کہہ رہے ہیں the primary journal entry for payroll is the summary level entry that is complied from the payroll register and which is recorded in either the payroll journal or the journal ledger this entry usually includes debit debit ہم نے کس کو کرنا ہے for the direct labor expense direct labor expense کے لیے آپ نے journal entry کو debit کرنا ہے یا salaries کے لیے debit کرتا ہوگے and the company's portion of payroll taxes اور اگر کسی 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 کنپ کھاری ہے یا behalf of the employee تو اس کے لیے بھی آپ نے اس کو debit کرنا ہے اور اس کے علاوہ credit کس کو کروگے there will also be credits to the liability اب آپ نے یہ companies کے لیے جب لائیبیلیٹیز ہوں گے جو وہ کریڈٹ کرے گا کریڈٹ کرنا ہے تو لائیبیلیٹی ہے نا یہ کسم کی پھر ایکسپینسیز ہیں تو ڈیابی نیچر کیا آ جاتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا لائیبیلیٹی کہ بھائی پور پیرول ٹیکسیز کے وہ جو اس نے کہا تھا میں نے ٹیکس پی کرنا ہے تو وہ اس کی لائیبیلیٹی بن جائے گا وہ آپ نے جا کے ریکارڈ کرنا ہے that have not been paid as well as for the amount of cash already paid to employees for their net pay جب اس کو پی کریں گے تب بھی تو ہم لوگ لکھیں گے نا کہ وجیز اکاؤنٹ and cash یا bank account credit تو بھی تو credit کر رہے ہیں نا تو کہتا ہے اگر کوئی لائیبیلیٹی ہے جیسے ٹیکس پی ایبل ہو گیا اس کو credit کر دو اور ساتھ میں جو amount آپ نے اپنے employees کو pay کر دی ہے اس کو بھی جا کے credit کر دینا کوئی شو تو یہ جنرل اینڈری آپ کے پاس basic اینڈری کچھ اس طرح سے بن جائے گی the basic entry assuming no further breakdown of debits by individual department is وہ کہتے ہیں payroll in total آپ نے to record our total wages earned تو سب سے پہلے تو آپ wages کو total record کریں گے ہم لوگ اس کو پہلے calculate کریں گے کہ total wages ہماری بنتے کتنی ہے اپنے payroll account کو آپ نے debit کر دینا ہے total wages کے ساتھ تو آپ credit کس کو کرو گے کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی accrued payroll tax وہ credit ہو جائے گا اگر آپ لوگ انہیں کچھ advance میں pay کیا ہوا ہے وہ بھی credit ہو جائے گا اور کسی قسم کی اگر آپ نے payroll میں سے deductions کرنی ہے جیسے کہ provident fund آپ نے deduct کرنا ہے tax on behalf of government آپ نے deduct کرنا ہے تو وہ deduction یہاں پہ credit ہو جائیں گی اور جو accrued payroll آپ کے پاس ہیں کہ آپ نے ابھی تک wages ہی پہ دیکھیں اوپر ہے accrued payroll tax کہ tax آپ نے pay کرنا تھا لیکن ابھی pay نہیں کیا تو liability ریکارڈ کرو wages ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک pay نہیں کی تو accrued wages بن جائیں گی وہ record کرو کوئی wages میں سے آپ لوگوں نے کوئی deductions کرنی تھی provident fund بغیرہ کی تو وہ جا کے آپ لوگ record کرو یا آپ نے کسی قسم کا کوئی advance بغیرہ payroll advances آپ کو ملے تو وہ بھی آپ لوگوں نے جا کر credit کرتے نہیں بات سمجھا نہیں پھر second one ہے to record payment of the payroll تو جب payment کر رہے ہوں گے تو کیا record کرتے ہیں ہم لوگ اپنا وہ جو liability ہمارے پاس بنی تھی تو accrued payroll debit ہو جائے گا اور bank credit ہو گیا پھر جب next third پھر جائیں to record the pay roll account اب اس کو close کرنے لگے تو اس کے لئے کیا کریں لیکن یہ کہاں کہاں جائے گا تو آپ نے دیکھ نا ہے کی کہ کو اور اگر selling expenses control account اگر sale salaries ہیں جا کسی کسی office salaries ہیں تو آپ نے debit کرنا ہے administrative expenses اور payroll account آپ کا credit ہو جائے گا all right کوئی شو چل good اب اتنا سا کام تھا journal entries کا جس کو ہم نے کرنا ہے comprehensive example number four three تک ہم لوگ پہلے سے solve کر چکے ہیں اچھے سمجھ آگئے ہوں گے ان کے methods وغیرہ اچھا کسی بھی question کر کوئی method میں change کرتا ہو نا جیسے question number three میں میں نے کیا تھا تو method بھی اپنے بار note کر لیا کر رہے ہم اس طرح سے بھی جا کے solve کر سکتے تھے اچھا اب دیکھیں example number four example number four کی اگر requirement دیکھیں تو کیا فرمایا انہوں نے آپ سے make journal entries to record payroll and its distribution اب کیا journal entry of payroll and its distribution تو سب سے پہلے تمجھے payroll کا بتا ہو total payroll ہے کتنی اس کے لیے data کیا پروائیڈ کیا کہتے ہیں پی اے مینیفیکچر سپیشل ٹوز انفرمیشن پرٹیننگ ٹو پی رول کس پر دو منت اپریل 2010 is as under for the year نہیں ہے for the month of april just for one month کیا چیز given ہے ایک تو departments بتا چیئے machining assembly tool room and warehouse to machining and assembly production departments tool room and warehouse service departments تو یہ جو machining and assembly ہے یہ direct labor ہے اور جو tool rooms and warehouse ہیں وہ indirect labor labor ہے جو machining and assembly departments ورکرز سیلری پی کروگے ورکن پروسس میں جائے گی اور جو ورکرز سیلری پی کروگے پی رول وہ factory overhead کا پارٹ بنے گی وہ indirect labor ہے got ورکرز روپی ورکرز 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 کہتا ہے 1425 and 75 thousand یہ ہمارے پاس gross salaries ہیں ساتھ میں overtime پی کیا تو جو overtime پی کیا ہے ہم لوگ نے وہ تمام ورکرز کو pay کیا تمام department کو pay کیا تو ہماری total salary ساتھ میں income tax deductions بھی ہو گئی ہیں آپ salary پھر آپ کو اتنی نہیں ملی آپ کو اس میں سے income tax کی deductions ہوئی اور remaining salary آپ کو مل گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم employees کا data تو نہیں given department کا data given ہے departmentalize کرنا ہے departments کے ساتھ ہم لوگ لیکھ چلیں گے سب سے پہلے machining assembly tool room and warehouse کے لیے total salary دیکھیں گے یہ basic salary plus overtime تو آپ کے پاس یہ بن جائیں گے total salaries 1075 is equal to 440 is equal to 30 and is equal to basic salary plus overtime جی آپ مل گیا deductions بعد میں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ پھر دیکھو کیا کہتا details of other benefits or as under کہتا 35 paid leaves ہیں اور allowed per year including annual casual and sick clear مطلب پورے سال کی salary تو دے گا ہی لیکن ساتھ میں 35 paid leaves بھی اس نے دے نہیں پھر annual bonus equal to one month salary is paid in June ہم contribution ہوگی وہ employees کی salary میں add ہو جائے گی پھر کہتے ہیں during april 2010 employees availed leaves that cost rupees 85 thousand company نے ان کے اوپر خرچ کر دی ہیں پھر کیا کہتا ہے advance paid ہم نے employees کو advance pay کیا during the month 17 thousand کا اور جو advance recover کیا مطلب پچھل میں نے pay کیا تھا اس میں ریکوبر کرنے سمرار ہم نے salary نہیں دی ہوگی یا می بھی salary دی ہو ایسا نہیں ہوتا ہماری salary میں deductions ہو جائی ہیں تو وہ advance جو پچھلے minute دیا تھا وہ اس میں recover ہوا 28 thousand کا اور اس میں new employees کو new advance دیا وہ کتنا ہے ہمارے پاس 17 thousand کا پھر کہتے ہیں company follows the policy of accruing bonus and paid leaves on a monthly basis اب دیکھیں next ہم لوگ نے اس کی calculations کو کس طرح سے کر سب سے پہلے ہم لوگ نے دیکھ رہی ہے اس کا payroll total ہمارے پاس payroll expense کتنا ملے گا اس کے لیے دیکھیں یہ departments پر گیرہ آپ لوگوں کے پاس آگئے اس کی یہ basic salary plus ان کا overtime تو یہ total ہم لوگ نے find کر گیا جہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ساتھ میں اس نے کیا کہا employers contribution to provident fund employers employees نہیں اس کا اپنا نہیں اب اس نے کیا کہا تھا کتنا 8.33 percent per monthly salary اور monthly salary کتنی basic کا total کا نہیں اس میں overtime نہیں شامل کر بیس اس لئے اس نے الگ سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ gross salary ہے اس میں overtime شامل نہیں ہے تاکہ آپ اس کے اوپر جا 8.33 percent apply کر سکھو تو 1000 کا 8.33 percent بنے گا 83.33 all right اب جیسے اس نے اس کو a کا نام دیا a 8.33 percent ہے نا تو یہ تھوڑا سے اس نے غلط کیا یہ آئے گا 0.0833 okay 0.833 نہیں ہے وہ 83.33 percent بن دے گا نا اچھا تو یہ values آپ کے پاس آ جائیں گی یہ بات تو clear ہو گئی سب پتر ایسے ہی ہے نا اچھا ساتھ میں کیا کہتا ہے year and bonus تو bonus کتنا ملنا ہے آپ لوگوں کو year and bonus اور وہ آپ لوگوں کو کیا ملنا ہے اب یہاں پہ درہ question میں دیکھیں انہیں کہ تو جو bonus ہے وہ one month salary am I right اور یہاں پہ کیا کہتا ہے یہ کہہ رہے for the month of April 2010 10 ہمارا accounting end کہاں پہ ہو رہے وہ نہیں بتایا اس نہیں بتایا نا اچھا پھر نا جی اس کی calculation میں mistake ہو گئی ہے کیونکہ اب جیسے اس نے for the month کا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے جیسے one month کی salary اس کی یہ ہے اور وہ کہیں پہ mention نہیں ہے لیکن جب وہ calculations پہ جا رہے نا تو اس کو وہ one month کی salary نہیں consider کر رہا وہ for the year ended april 2010 اس کو month نہ کرو اس کو کردو for the year ended 30th april 2010 is okay okay اچھا اب paramat ہم نے نگال نا اب solution میں اس طرح پورا solution change کرنا پہ جاتا اب solution change کرنے کی ضرور نہیں ہے کہ question میں بعد تھوڑا سا issue تھا جس ہم لوگ نے آ کے ٹھیک کر کیا اب جیسے ادھر آئیں گے نا ہم لوگ اس کے solution کے طرف انہیں کہا تا one month ہم لوگ اس کو bonus کے طور پہ pay کرتے ہیں اور ویسے بھی جب اس نے یہ کہا провident fund basic salary کا 8.33% of the monthly salary تو اس نے 8.33% کس کا لیا اب یہاں پر یہ mistake کر رہے ہیں 1000 کا لیا ہوئے نا portion میں اچھے خاص mistakes کرتے ہیں ہوسنے and the bonus is paid annual bonus equal to one month salary is paid in June اور calculation کر رہا ہے year end bonus ہمارے پاس کتنا بنے گا basic salary divided by 12 ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سنو جو annual bonus ہیں اور ساتھ میں اس نے ایک بات بتا دی تھی یہ دیکھو انہیں کیا کہا تھا company follows the policy of accruing and paid leaves on اب ہم نے تو bonus کب جا کے پی کرنا ہے جون میں جا کے پی کرنا ہے وہ پورے سال کے لیے کرنا ہے ایسے ہی ہے نا اچھا ایک سال کے لیے ایک مہینے کی سیلری کتنی ہے تو ہم نے bonus اس کو کتنا دی روپیز کر دی ایسے ہی ہے نا یہ بات سمجھ جا رہی ہے لیکن جب ہم لوگ sheet بنا رہے ہیں monthly basis پر تو اب کیا کریں گے کہتا ہے آپ monthly basis پر bonus کی amount کو جا کر ری بار کر رہے ہیں تو جب پورے سال کا bonus 1000 ہے پر منت بونس کتنا بنے گا 1000 divided by 12 وہ میرے پاس ایک منت کا جا کے bonus یہ بات clear ہو گئی ہے اس طرح 400 divided by 12 400 total 1 year کا bonus ہوگا basic salary کے 1 لیکن منت واب کے پاس آ جائے گا اب یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی سب بچوں کو یہ اس طرح سے یہ والی calculation ہو گئی ہے probian for year and probian کیوں لکھ رہے کیونکہ ہم نے pay تو بھی کیا نہیں ہم لوگ موجود ہیں اپریل میں اور pay کب کرنا ہے جون میں تو یہ ہماری پورے سال میں 35 تو اب آپ لوگ یہ دیکھو کہ ہمارے پاس جو salary بنے گی اس کے مطابق کتنی amount آنی چاہ گئے divided by 36 multiplied by 35 تو ہمارے پاس یہ amount کتنی آئے گی paid vacation 35 days in total آپ کے پاس بنے کے طور پر days ہیں تو اس لئے ہم لوگ اس کو divided by 360 کر رہے تھے تو days ہیں تو divided by 365 تو first machining department کے لئے value آ جائے گی 97.22 365 سے وہ نہ کہے ہم نے ہر month کو 30 days کا consider کر رہے تو total years کو ہم لوگ جا کر 360 consider کیا کریں گے 365 کریں گے تو ہم لوگ یہاں mention کر دیں 360 تو لانی باتیں تھوڑا اور difference آئے گا تو پھر وہ error نہیں consider ہوگا کیونکہ ہم لوگ نے یہاں mention کر لیا اور question میں اس نے نہیں بتایا کہ ہم نے پورا سال کتنے days go consider okay تو آپ یہ assumption ہوتی ہے کہ 360 لے کے جا رہے ہیں یا 360 5 تو اس کے مطابق جان کے calculation کر نیجھے okay ہوگئی یہ بات اچھا تو یہ بن جاتی ہے ہمارے پاس total salary یہاں تک کسی کو کوئی بات clear اب دیکھیں کہ total salary میں deductions کون 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 deductions کرنی ہے اور دوسرا provident fund employees contribution وہ ابھی تو deduct کرنے کیونکہ یہ provident fund میں amount deposit کروانا employees کا کام نہیں ہوتا employer کا کام ہے تو ان کی salary میں سے ان کی contribution deduct کر لے گا اپنی contribution اس میں شامل کرے گا اور جا کے پھے clear تو آپ دیکھیں یہ آگئی ہمارے پار deductions یہ tax کے حوالے سے اور یہ provident جتنی contribution دیکھیں employees نے کی تھی یہاں پر اتنی ہی contribution employer نے کرنی ہے employer اور employees کے contribution equal ہے تو employer نے employees کی salary میں سے یہ deduct کر لینی ہے تو total deductions یہ ہو جائیں اور ساتھ میں اس salary advance recover بھی کی تو اس نے 28 یہ پہ آ لکھ دیا کہ advance salary اس month میں recover بھی کی ہے got it اب اس نے ایک tax لے لیا ہم سے ساتھ میں profit and fund ہم سے لے لیا ساتھ ہی 28 کی ہم سے salary بھی recover کر لی ہیں تو total اس کے پاس یہ واری done اب جب ہم لوگ جائیں گے نا calculations کی طرف تو calculation میں دیکھیں salary بنتی کتنی ہے calculation ہو گئی اب چلتی ہیں recording کے طرف salary بنتی کتنی ہے 20 30 83 ایسا یہ جو tables ہم لوگ نے ادھر فائنڈ کی ہوئی ہے last میں ہاں اوکے اب 20 308 یہ in total ہمارے پاس salary ہیں journal entries کی طرف چلیں تو یہ دیکھو یہ amount جو اس نے ایک اس ہم کی pay کر نہیں ہے ساتھ میں اس نے جا کر provian فور یہ اس نے کیا اور یہ amount آپ شامل ہو گا تو 85 000 اس لئے وہ شامل کر رہے ہیں اب کیونکہ بتایا نہیں گیا تھا کون سے department کے employees سے اس لئے ہم لوگوں نے یہاں پر اس کی working کا part نہیں پر ہم لوگ 85 یہاں پر لے کر آ گئی اب اس میں سے دیکھو کتنی amount اس نے pay کی ہوئی ہے کتنی accurate ہے کتنی provian for provident fund ہیں کتنے bonuses کے لئے provians وغیرہ وہ ساری آپ نے الگ الگ کرنی ہوگی ہیں کیونکہ ساری salary آپ نے pay تو نہیں کی نا تو اس کے لئے آپ دیکھو کہ جو pay roll pay able ہے وہ کتنا آئے گا آپ لوگوں کے پاس تو اس کی calculation انہوں نے یہاں پر آکے کی pay able amount ہمارے پاس کتنی آئے گی یہ یہ ہے آپ کی pay roll باقی تو incentives مل رہے ہیں نا آپ لوگوں کو یہ آپ کی total pay roll ہے one six three five اب تو اس میں سے minus کر رہا one ninety three one ninety three کون سے ویالا minus کر رہا ہے جو اس میں سے deductions کرنی ہے وہ اس میں سے minus کر دیا اور ساتھ میں جا کر add کر رہا ہے eighty five یہ جو extra amount اس نے pay کی ہے تو یہ بھی تو ہماری payroll کا ہی part بن جائے گی تو جو payroll ہمارا آئے گا payable وہ اتنی amount ہمارے پاس آ جائے گی یہ بات clear یہ بات clear نہیں clear ایٹی فائی یہاں پر دیکھو during appointment employees availed leave that cost rupees employees نے availed کی ہیں leaves جن کی cost 85,000 ہے لیکن ابھی تک اس نے pay نہیں کی اس لیے payroll کا part بنا رہے ہیں 85 یہ بھی ساتھ میں شامل ہو جائے گا کیونکہ اس نے question میں کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ leaves بغیرہ ہیں جو کہ paid leaves ہونی ہیں اور انہوں نے کچھ paid leaves avail کر لی ہیں جن کی amount 85 بنتی ہے تو اس سے claim بھی تو کرنی ہے نا اس بجانے سے انہوں نے آکے اس کو شامل کر دی 85 کو کیا بھئی آپ basic pay تو ہمیں دوگے ہم چاہے پھر اس نے کہا میں اس میں سے ڈیڈکشن بھی کروں گا پرویڈن فنڈ کی اور تیکس بگیرہ کی تو یہ اس نے ڈیڈکشن کر لیا اس میں سے نہیں تو الگ الگ ریکارڈ کرنے ہے ہم لوگوں نے تو صحیح بات ہے اچھا پھر دیکھو contribution to پرویڈن فنڈ اب پرویڈن فنڈ بھی اس کے لیے پی بل ہے تو اس کی طرف سے اور یہ company کا اور employee دونوں اب employer کے لیے تو دونوں ہی liability بن جائیں گی تو ہم سے اس نے کتنی amount لی تھی провident fund کے لیے تو اپنی طرف سے کتنی amount دے گا 125 تو pay کتنی کرے گا جا کر تو جب تک pay نہیں کرے گا تب تک اس کے لیے liability بنی رہے گی تو جا کر یہ liability ہم لوگوں نے record کر دی پھر ہم لوگوں نے جا کر record کرنا ہے bonus تو جون میں ہونا ہے تو اس month کے لیے ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس bonus کی amount کتنی آ رہی ہے یہ دیکھو یہ مطلب two zero three zero record کرنا ہے لیکن اس کے لیے یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا جس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اس میں کچھ دیکشن وغیرہ ہے تو اس میں سے less کر دو باقی یہ جو bonus وغیرہ 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 vocation یہ بھی جا کر اپنے پاس record کر دینی ہے اور یہ آئیں گی آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ دونوں clear پھر employees income tax pay تو اس نے کتنا tax دیکٹ کیا تھا 25 پلیس 50 یہ آگیا 50 25 پلیس 15 is equal to 40 ساتھ میں اس نے advance salary پہ جو recovery کی تھی تو جب recovery کی جاتی ہے تو bank account pay roll expense debit اور یہ advance to employees ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ advance وہ والا لکھا ہے taxis سے بنا لیے لیکن payroll payable الگ سے بنا لیا ٹیکس payable الگ سے آکھ ریکارڈ کر لیا اسی طرح 193 میں provident fund بھی تو تھا اس کی ڈیڈیکشن بھی تھی تو وہاں سے منس اسی لیے کیا تھا کہ ہم اس کو الگ سے آکھ ریکارڈ کر سکیں تو یہ ہم نے الگ سے آکھ اس کو ریکارڈ کر دیا ریکارڈ ہو نا تھا لیکن payroll expense کے طور پر نہیں ہو نا الگ سے pay ای ڈن اوکی اچھا پھر اس نے کیا آگا نیکسٹ تو ڈائریکٹ لیبر اور ان ڈائریکٹ لیبر تو آپ لوگوں کے پاس دیکھیں یہ ٹوٹل امونٹ ٹوٹل چارج کرو گے ٹوٹل payroll credit ہو جائے گا ٹو ڈی 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 جتنے سے اس کو ڈی بیٹ کیا تھا اتنے سے اس account کو آکی close کر دو پی roll expense account جتنے سے ڈی بیٹ ہوا اتنے سے آکر credit ہو گا اور موگ department add service department دونوں کا مے سے production department کا تعلق ورک اور service department کا تعلق اوکی اچھا پھر جب پہنچے کہ ہم نہیں دیکھنا ہے کہ total اس نے amount پی کتنی کی ہے بینک کے تھوپ payment کتنی کی ہے اب ساری کی ساری تو اس نے بے ثری پور کی سب سے پہلے انہوں نے آپ کا بتا دیا تھا کہ during the year اس نے 17 کے advance salary پہ کر ہے ایسا تو اس کی recording کیا کروگے advance to employees debit and bank account credit تو جا کے employees کے جو advance پہ کیا وہ جا کے ہم نے رکھ دیا پھر ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں payroll جو payable تھا دیکھو کتنا تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ بھی pay کر دیا ہے جتنی مطلب during the period salary بنتی تھی وہ اس نے pay کر دیا پھر ہمارے پاس گئے contribution to provident fund یہ اس نے pay کر دیا پہلے pay record کیا initially pay بل ہوتا ہے لیکن جب pay کر دے گا تو pay ختم ہو جائے گا تو سارے pay pay پھر ختم کرنے لگ گئی کیا پھر دیکھو جو tax تھا اس نے جا کر pay کر دیا اس نے ہم سے کتنے کا tax deduct کیا تو اور 40 کا 40 جا کر اس نے پہلی entry میں آپ نے gross salary لکھنے کے بعد ہم نے سارے pay بنا لیتی ہیں سارے pay salary pay 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 سب کچھ اسی طرح سے اور ان تمام pay بل کو ڈیبیٹ کر دو اور بینک کو اب دیکھو میں bonus pay bill کو جا کے اس کو نہیں record کرنے والا کیوں کیونکہ وہ بھی تک pay bill ہی ہے اس طرح سے جو vacations وغیرہ کے لیے پروی بنائی ہوئی ہے تو وہ بھی اس طرح چلی جائے گی ہمارے پاس اور bank in total to record disbursement of payroll and payment of liabilities وہ in total ہم نے during the period amount paid اب اس amount کا پتہ بیسیقلی ان سب کا total ہم نے بیسی نہیں پتہ جل رہا تھا ہم نے ان تمام liabilities کو پی کیا تو پتہ جل ہے کہ bank میں رسکس کر لی تھی ہیں evaluate about option in contrast with the existing scheme and advice management about most economical option پریویس لیکچر میں ہم لوگ نے ایسا کچھ کیا تھا جس میں ہم لوگ option دیکھ رہے تھے کہ ہمیں اس plan پی ہی رہنا چاہیے اپنے original plan پر یا ہم لوگ موو کر جائیں تو ہم لوگ کچھ ایسا کر رہے تھے ایسا ویسا ہی کوششن ہے کہ ہم لوگ نے بتانا ہے کہ کون سی جو option ہے اکنومکل ہمارے لیے ہو سکتا ہے اس کے لیے جو data پر وائیڈ کیا گیا زرکون limited manufactures and supplies footwalls for both domestic and international market following information is available for for the company 's record weighted number of skilled workers کتنے ہمارے پاس 250 standard odds working odds per month 200 actual odds per unit of product 1.5 standard odds rate per hour in rupees 42 and variable overhead rate per hour per labor hour is rupees company manufactures footwalls per month overtime is paid in the workers at the rate of over and above the accepted وائی ہم لوگ دیکھیں گے کہ 40,000 footwalls بنانے کے لیے ہمیں total time کتنا چاہیں گے اس میں سے ہم لوگ دیکھیں گے اس کے لیے ہمارے پاس standard time کتنا بنتا ہے ہمارے پاس کتنا available ہے تو extra time ہمارے پاس لگ رہا ہوگا ہمارے time کے طور پر آگے اور overtime ہم نے pay کرنا ہے standard rate سے 75% above pay کرنا ہے تو standard rate ہمارے پاس کتنا کتنا چل چل رہا چل چل تو یہ value ہمارے پاس آج 32.5 31.5 اس کا 75 وہ ہمارے پاس overtime premium پڑھے گا clear پھر کیا کہتے ہیں in order to increase the production efficiency and reduce the cost of conversion کیا ہوتی ہے what is cost of conversion f or direct labor plus f is equal to cost of and reduce کرنا ہوتا ہے okay اس کو reduce کرو گے per unit cost reduce ہو گی selling price آپ ایک reasonable selling price رکھ سکتے ہیں cost of conversion میں material cost شامل نہیں ہوتی prime cost کیا ہوتی ہے direct labor or direct material plus direct expenses prime cost بن جاتی ہیں تو اس کے لئے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا جو factory cost میں اگر factory cost in total factory cost میں manufacturing cost کے بعد نہیں کر رہا میں factory cost کے بات پہلے جیسی فو ایڈ ہوتے ہیں پرائیم cost کے اندر factory cost میں سے صرف direct labor کی سوری direct material کی cost نکال دونا باگی cost کرنبر ہیں اچھا پھر the management is currently evaluating various wage incentive plans the production manager has suggested the following option to the management اور یہ دو options آپ کے پاس آگئے اب جب options کا comparison کرنا ہے تو آپ کے پاس basic data بھی ہو چاہیے کیا آپ اس سے پہلے کھا کام کر رہے ہو کتنی wages پہ رہے ہو ساتھ میں option 1 کی calculation اور option 2 کی calculation option 1 introduce a piece wage system at the rate of time according to time time rate system آپ کے پاس پہ جاؤ اور پر unit 72 پہ کر دو it is expected to improve current production efficiency from اچھی efficiency آجائے اب ہم کام کر رہے ہیں ہم اپنی ہنٹر پرسنٹ ایفیشنسی پہ کام نہیں کر رہے ہم لوگ 65 پہ کام کر رہے ہیں تو چیسی ہم piece work system میں آئیں گے تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ جتنے زیادہ unit بنائیں گے اتنی زیادہ سیلری ہو جانی ہے پہلے ہو سکتا ہے وہ اپنا time گزار رہے تھے جس slow process کے ساتھ چل رہے تھے جب گھر کی construction کر رہے ہوں اور آپ مستری مزدور وں number of juniors بنائتے تھے سب اس ہی گھنٹے میں 78 number of juniors بنائے ہیں بات سمجھائیے آپ لوگوں کو اچھا پھر دیکھو کہتا ہے option to introduce a monthly group bonus basic کے ساتھ رہو لیکن ساتھ میں کیا کرو monthly group bonus enormous کرو with a guarantee wage of rupees per hour based on standard 1.4 hours per of آپ اپنے employees سے کہہ دو کہ بھئی چاہے جتنا مرضی time لگاؤ ہمارے پاس number of unit produce ہو یا نہ ہو لیکن ہم تمہیں 48 per hour based on 1.4 hours per unit of product اتنا تو minimum ضرور بیٹ جائیں آر آئیٹ تو آپ لوگ یہ group bonus plan اس کے ساتھ ویدہ guarantee wages ہیں اس سے کم ہوں گے تو آپ کی guarantee wages پہ جان اس سے زیادہ ہوں گے تو آپ اس کے اوپر جاؤ گے پھر کہتا ہے this plan is expected to reduce the overtime by overtime 60% سے reduce ہو جائے گا اب چلتے ہیں اس question کے solution so بی option سے پہلے ہم لوگ جس طرح سے کام کر رہے تھے total number of units ہم لوگ نے بنائی 40 thousand ہم ہم موجود تھے 250 standard working hours per month ہمارے پاس کتنے ہیں 200 اور یہ پر worker ہوتے ہیں تو total ہمارے پاس ہیں کتنے 250 تو ان دونوں کو آپ میں multiply کرو تو میرے پاس 50 thousand number of hours in standard موجود ہیں standard hours جو ہمارے پاس موجود ہیں نا وہ کتنے موجود ہیں 50 thousand پھر اس نے جاگا ایک unit بنانے کے لئے کتنا time چاہیے جب کہ ہم لوگ کتنے number of units بنا رہے ہیں تو اس کے لئے مجھے total کتنا time چاہیے ہوگا کسی کو doubt all clear تم 50 thousand already موجود ہیں standard hours مجھ ہی چاہیے 60 تو over time کتنا جا کے لگے گا 10 thousand payment کیسے کر رہے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں standard labor rate per hour وہ ہے 42 کی مطلب 50 thousand multiply by 42 ساتھ میں 75 percent over time hours کا standard wage rate کے مطابق ہم نے pay کر نا ہے اچھا اس کے لئے اب دیکھو 10 thousand اب اگر suppose 50 multiply by 42 کر رہے ہو تو آپ لوگ کیا کر ہوگے 50 thousand multiplied by 42 is equal to 21 hundred thousand plus over time multiplied by 42 multiplied by 1 point مل صرف premium سے نہیں multiply کر دی نا پھر آپ نے جو multiply کر نا ہے اس کو basic plus premium کے ساتھ جا کے کرنا ہے 42 تو آپ ہر حال میں اس کو pay کروگے ساتھ میں اس overtime کے لیے آپ نے اس کو premium بھی pay کرنا ہے جو کہ 75% extra ہونا جائے تو total amount pay کروگے 175% کروگے 175% means that 1.75 اور یہ value آپ کے پاس بنے گی 735% and the total value is 283 5000% یہ بات clear یا آپ اس کو یوں بھی کر سکتے تھے total time کتنا لگا multiply by 42 which is equal to g 1 0 زیادہ لگ گئے ہے اب ٹھیک ہے اچھا پھر 10,000 multiplied by premium آپ کیا کروگے 42 multiplied by 0.75 جب 75% پھر 1.75 نہیں کرنا کیونکہ basic پہ اوپر کر چکے آپ صرف over time premium پر آ جاؤ which is equal to 735 1000 تو اب بھی 2520 000 plus 735 غلط نہیں بتایا premium سے multiply کرنا ہے total سے نہیں multiply کرنا 315 اب ان دونوں کو add کر 2 8 3 5 5 اور total conversion cost بنے گی دیکھو آپ کے پاس direct labor آگئے plus FOHR اور is equal to total conversion cost اگر ہم کسی option کو بھی نہ کریں تو ہماری basic جو original conversion cost تھی وہ یہ کسی کو doubt ایسی کچھ working ہم نے کرنی ہے option 1 and option 2 کے لیے تو اب دیکھیں ہمارے پاس option 1 کیا تھا piece based system جو پر ہم لوگ آئیں گے ایسے یہ ہے تو کتنے number of unit ہم لوگ بنا رہے ہیں 40,000 اور کس rate پر بنانے ہیں ہم لوگ نے 72 تو یہاں پر دیکھو اب سب سے پہلے تو وہ آ رہے ہیں number of اور یہ دیکھو 40,000 multiply یہ بات تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن اب دیکھو اس کا benefit کیا ہوا efficiency increase کتنی 65 سے مطلب جس unit کو بنانے کے لیے پہلے 1.5 hours آپ کو لگتے تھے اب 1.5 نہیں دیکھیں اوکے اب آپ لوگوں اس کے time میں efficiency لے کر آ رہے ہیں تو اب آپ نے دیکھنے کہ اب اس میں کتنا time required ہوگا تو 1.5 اب اس کی calculation کی گئی ہے اب یہ آپ نے 1.5 in total تھا اور اس میں efficiency کتنی تھی just 65% ملٹیپلائیڈ بائی 65% کیا تو آپ کو total time ملٹیپلائیڈ ملٹیپلائیڈ بائی 65% کیونکہ 1.5 آپ لگا رہے تھے time لیکن in actual اس unit کو اتنا time نہیں چاہیے تھا وہ تو آپ لوگوں کی inefficiency کی وجہ سے اتنا 1.5 hours لگ رہے تھے تو آپ لوگ یہ دیکھو کہ اگر اس میں آپ کی efficiency 65% کی تھی مطلب میں نے آپ لوگوں کے task دیا اور آپ نے اس کو 100 minutes میں کر دیا in actual آپ نے اس چلا کہ اس میں تو آپ نے 35 minutes کی break کی تھی 35 minutes تو آپ نے کام ہی نہیں کیا تو بسی کے لئے آپ نے کام کتنے minutes کیا 65 minutes ایسے ہی ہے نا تو 65% سے وہ مرات ہے اب کام تھا 65 minutes کا لیکن آپ نے کتنا time لیا 100 minutes آپ میں لیا یہاں پر بھی بلکل والی بات ہے اب یہاں پہ تھوڑا سب اولٹ کر رہے کہ اگر آپ نے 100 minutes لیے ہو اور آپ نے کام کیا 65% پر تو وہ task کتنے minutes میں complete ہونا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے 65% is equal to 65 minutes تو یہاں پر بلکل ایسے ہی ہے کہ 1.5 in standard time لگ رہا ہے لیکن اس میں efficiency کتنی ہے 65% ملٹی پر 65 دیکھو ترہا کیا ٹائم آتا ہے صرف اتنا بتاؤ 1.5 ملٹی پر 65% 0.975 جی time لگنا چاہتے in actual لیکن آپ نے 1.5 گھنٹہ لگا ہے مالکہ 1.5 گھنٹے سے بھی کم لگنا چاہتے لیکن اب جو efficiency ابھی بھی آپ کی 100% efficiency نہیں ہے کہ اتنی minutes کا task کتنی دیر میں کرو ابھی اتنا بھی نہیں ہے لیکن کتنے ہے 78% پر اپنی efficiency لے کر آئے ہو اب کیا کرنا ہے اس کو divided by 78 اتنا time تو اب بھی اس event کو چاہیے لیکن اس task کو complete کرنے کے لیے اب بھی اتنا time چاہیے 0.975 لیکن آپ اتنے time پر موجود نہیں ہو آپ نے اپنا show کرنا ہے 78% تو آپ کو کتنا time چاہیے مطبع ایک question آیا اس question کو solve کرنے کے لیے مجھے لگتے ہیں 20 minute میں solve کر کر رکھ دوں میں کہتا ہوں یہ solution ہے 20 minute مجھے بھی پتا ہے standard time جو چاہیے in actual 20 minute ہے لیکن آپ 20 minute دوں تو کیا آپ complete کر لگے وطا ہوگے نہیں کیا آپ 100% efficiency پر کام گذب آوگے نہیں آپ کی سر ہمیں 40 minute ہمیں 30 minute جتنا time آپ کو لگ رہے اس سے زیادہ time دے am I right تو بھئی اتنا time ویسے unit کے لیے چاہیے اس کو بنانے کے لیے لیکن آپ نے 100% efficiency پر کام نہیں کرنا آپ نہیں کام کرنا ہے اب آپ کو کتنا time چاہیے 1.2 آر آر دیکھا show ہو نہیں رہی کہ پہلے جس کام کے لیے ہمیں 1.5 گھنٹہ لگتا تھا اب اسی کام کے لیے ہمیں سوا گھنٹہ لگ رہے کیوں کیونکہ peace works جتنا time کم لگ گا اتنے number unit زیادہ بناؤں گا کوئی doubt اس calculation میں تو آپ لوگ جب calculation کرنے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کس کے ساتھ multiply کریں آنسر کم آئے گا زیادہ آئے گا پھر اتنا ہے 1.25 ایک unit کو بنانے کے لیے time آپ کو چاہیے تو اگر میں آپ کو 40 unit زید ہوں تو آپ total کتنے گھنٹے کام کروگے لیکن جو پی کر رہا ہوں 50 thousand hours کے مطابق نہیں کر رہا unit کا مطابق لیکن جو overhead لے کرا done اب option 1 کے مطابق یہ conversion ghost ہے جبکہ start میں جو ہم لوگ اپنے basic کے مطابق چل رہے تھے تو یہ تھی تو option 1 پہ تو جہاں تک ہم option 1 پہ move کر چکے ہیں option 2 کو چیک کرتے ہیں option 2 کیا تھا ہمارے پاس کہ آپ لگ انہیں guarantee wages کرتی کہ بھئی آپ کام کرو یا نہ کرو ہم آپ کو اتنا تو ضرور پہ کریں گے کتنا پہ کریں کہ ہم 48 per hours based on a standard time of 1.4 hours ہونے کے پہلے کتنا تھا 40 40 thousand units بنانے کے لیے 1.4 hours کے مطابق آپ کو کتنا time چاہیے ہوگا شاہ کے لیے دیکھو آپ نے کیا کہا اتنا تو guarantee ہے کس rate کے مطابق یہ ہے آپ کو اتنا تو ضرور دیکھو ساتھ میں آپ دیکھو تو اب آپ کے variable overhead labor cost labor out available تھے کتنے 50 thousand available تھے لیکن میں نے کتنے کے لیے pay کر نا ہے اور کہتے ہیں over time اور اس کے اوپر 40% کی اس نے کیا بتائی تھی ہمیں ہاں 60% reduce the over time پہلے کتنا تھا 10,000 hours کا تھا تو اب over time decrease ہو گیا ہے 60% سے تو بھاگ 40% آ گیا تو 4000 hours آ گئی تو 50,000 plus 4000 تو total 54,000 all right تو variable overhead جائیں گے وہ اب دیکھو ان دونوں کی اگر میں بات کر گئی top 54,000 کی ویجز مجھ سے لینا پچھاند کروگے 56,000 کیوں کیونکہ اتنی تو 54,000 اور آپ کام کر ہو 56,000 آ تو کیا مجھ سے وہ guarantee wages لوگ ہے نہیں which hour is higher تو آپ خود دیکھو rate تو same 48 کا لیکن اگر 54 پہ لگاؤں تو آپ کو کم پیسے ملیں گے 56 پہ لگاؤں تو اتنی تو میں نے آپ سے ویسی وعدہ کیا ہوگا تھا کتنا میں آپ کو ضرور دوں گا تو go pay کروں گا ساتھ میں جو ویریابل overhead جاؤں گے نا ان کے لئے تو کوئی guarantee نہیں تھی وہ جتنی گھنٹے کام ہوا اس کے مطابق جائے تو یہ conversion cost کتنی بن رہی ہے آپ کے پاس ہمارے original سے کم ہے اگر original کا اور option 2 پہ comparison ہوتا تو اپشن 2 پہ چلا جاتا لیکن اپشن 1 آیا تو سب سے زیادہ فیزیبل کون سا ہو رہے ہے اپشن 1 کو سیلیکٹ کلیر اچھا اسی کے ساتھ ہمارا ویسے لیبر کمپلیٹ ہو گئے ہماری study ٹیکس میں سے لیکن اگر آپ لوگ غور کریں باقی calculation جس میں ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم جرنل انٹریز کے بارے میں کام کر سکیں کہ جرنل انٹریز کو ہم لوگ نے کس طرح سے سال کھنے کہ میں دو سے تین کچھ نیو پرشن اور وہ ہمارے پاس کوشش ہوگی کہ ہم اس کی ریپورڈنگ کے بارے میں بات کریں کچھ لیں گے ویسے بک کی طرف سے کمپلیٹ ہے لیکن اس میں مزید نکھار بغیرہ ہم لوگ کچھ دن مزید اس میں محنت کر کے وہ آ جائے گا کسی کا کوئی کوئی ڈاؤوٹ چلے نیکس لیکٹر میں انشاءاللہ ہم لوگ نیو چیپٹر ڈسکس کریں گے اللہ حافظ